تیری آست چکیا قدم پہلا تیرے نان و شرما ساریاں نے تیری مشکل کو شاہی تے ناز کر کے بنا پران تو ماریاں اڑھاریاں نے دودھا باج نہیں پک دے کھیر مطروں اثر کیتیاں کوششاں ساریاں نے تجنہ نے ماپیانو کند کی تھی انہ جت کے بازیں ہاریاں نے انہ جت کے بازیں ہاریاں نے السلام علیکم میرے سجنوں مطروں بھیلیو میں ہوں آپ لوگ کا دوست وزیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نفع ٹی وی اچڈی آج کی ویڈیو بڑی خاص ہے فخر آزاد کشمیر بلکہ فخر پاکستان میری مراد جناب راجہ حسن اسلم نیرپر آزاد کشمیر ان کا شوق شکار ان کے بکر وال ڈاغ ان کے بودی ڈاغ اور ان کے ان کا مشہور کتا جو کہ بکریاں والا پاکستان کا کنگ ہے کنگ تھا اس کی ڈٹیل تو آج کی ویڈیو شورٹ ہے انشاءاللہ کل مکمل ویڈیو لگائیں گے ویڈیو کل کی کافی لمبی ہے رائے صاحب کی باتیں سننے والی ہیں آئیے ہم رائے صاحب سے بکریوں والے کتے کی ڈٹیل سنتے ہیں اور کل آپ نے ویڈیو لازمی دیکھنی کل کی ویڈیو بڑی شاندار ہوگی تو اس میں ہم مکمل انٹرویو مکمل رجا حسن اسلام صاحب کے کتے ہیں اور ساتھ ہمارے دوست ہمارے مطل چودری علی ان کا بھی انٹرویو ہے تو انشاءاللہ کل مکمل شوق شکار دکھائیں گے آج کی ویڈیو شورٹ ہے آپ نے آج کی ویڈیو دیکھ کے اپنے کمیٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے بیوٹیفل شاندار بیگ ڈوگ جدہ نائے ڈبل زیرو کیا بات میرے سجنوں میں تو بڑے شاندار خوبصورت پٹے جناب کیا بات کیا بات ڈبل زیرو بیوٹیفل شاندار ڈوگ ڈبل زیرو راجہ صاحب آپ کا کتہ ایک مشہور ہوا ہے بکریاں والا جی اس نے لیکن آپ تو نہیں کہتے کہ وہ ایک رست میں زمان ہے بیسے کنگ بھی اکثر آپ ہمارے نظر میں تو وہ کنگ ہے جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ نے کہاں سے خریدا کتنے سال وہ آپ کے پاس رہا کتنے میچ وہ لڑا کس رنگ کا تھا کس اس کی بوڈی سٹیکچر کیا تھا قد کتنا تھا اس کی ساری مکمل انفرمیشن جو ہے وہ آپ پلیز ہمیں دی تاکہ دیکھنے مالوں کو پتا چلے جو اس کے چاہنے والے ہیں بہت سارے فینیں بکریاں بکری مالا جو کتہ ہے نا جی جی اس کے بے شمار فینز ہیں اور کافی مجھے کمنٹس بھی آئے کہ اس پہ آپ ایک ڈاکومنٹری مووی بنائیے پلیز آپ ہماری ہے یعنی بنیادی طور پر ذاتی طور پر یہ چیزوں کا حق میں نہیں ہوں رائش صاحب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا لوگ کہتے ہیں چلیں لوگوں کی بہت مربانی شکریہ ان کا جو اس کو اس قابل سمجھتے ہیں بکری والا کتہ جو ہے وہ میں نے لیا تھا آج سے تقریباً تین چار سال پہلے میرے بھائی ہیں بڑے محترم ہیں مون ڈاب صاحب میرے ان کی مشاورت سے پھر ہم نے یہ کتہ لیا اس کا رنگ تھا شینہ جس کو انگلیش میں برنڈل کہتے ہیں اور تین سال میرے پاس را ہے دو میچ یہ ہم نے جب یہ لیا تھا اس سے پہلے یہ لڑا تھا ہم نے جب لیا تو دو میچ لڑایا تیسرے میچ میں یہ فکس ہوا تھا اور پاکستان کا ایک نامور جوڑ بن چکا تھا یہ مدے مقابل تھے جی چودری پشارت صاحب وہ بھی اپنے بھائی ہیں کوٹھا شہر سے اللہ کا ازاد کشمیر لیکن بدقسمتی سے یہ میچ نہ ہو سکا آج کل آپ کو پتہ ہی اللہ حدوہ کیات جو ہیں وہ اجازت کی نظر ہو گیا تو اس کے بعد اس کتے کو کینسر ہو گیا اور وہ کتہ جو ہے وہ پھر مار گیا اور اس کی جو آئیٹ تھی وہ تقریباً تھی سبا اکتیس سبا اکتیس اور بوڈی سٹیکچر بوڈی سٹیکچر اس کا کافی مضبوط تھا اس کتے میں بہت پھرتی تھی بڑی تحمل سے تسلی سے بیچ میں وہ تیزی سے لڑتا اور بہت کم کتوں میں ایسی لڑائی دیکھی جاتی ہے آج کا یہ تو تھا آپ کا کتہ جناب جو بکریوں والا مشہور تھا آپ اس کو کس نام سے پکارتے تھے بکریوں والے کا جی ویسے تو نام تھا کمانڈو کمانڈو لیکن وہ چونکہ پچھلے مالکوں کے پاس تھی بہت ساری بکرییاں وہ سارا دن غالباً بکریوں کے ساتھ رہتا تھا جس کی وجہ سے اس کا نام بکریوں والا پڑ گیا یہاں ہی پہ ایک اور سوال ایڈ کرتے ہیں کیا آپ کے پاس بکریوں والا جو کتہ ہے اس کے بچے موجود ہیں نہیں سار بدقسمتی سے بکریوں والا کتہ ہم نے کسی کتی پر کراس نہیں کیا شکراس کروایا ہی نہیں نہیں کروایا ہماری بدقسمتی سمجھ لیں لڑائی سے جب وہ فارغ ہوا تو ہم نے کوشش کی لیکن اس وقت ہمیں نکامی ہوگی جو انفارچونیٹ تھی لیکن اس کی سکی بہن کے بچے میرے پاس موجود ہیں اور تقریباً جو اس کی نیچرل اور اصل بریڈ ہے جو اس کے ساتھ کی ہے وہ تقریباً میرے پاس یا ایک میرے بھائی ہیں چیشتیاں سے مدسر خان نیازی یا ہم دونوں بھائیوں کے پاس ہی ہے یعنی اس کی بہن کی بریڈ ہے آپ کے پاس یعنی بکریوں والا جو کتہ تھا اس کی یعنی کوئی بچہ نہیں ہے اس کا کوئی بچہ نہیں ہے پاکستان میں کافی بندیں جو شینے رنگ کے بچے بنا کے بیچ رہے ہیں کچھ ایک دو اچھے شکاریوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن بکریوں والے کا کوئی بچہ نہیں ہے ڈائریکٹ اگر کوئی ہے تو وہ اس کی بہن میں سے ہے بہن میں سے بھی نہیں ہے وہ سب سمجھ لیں میرے پاس اور مدسر نیازی کے پاس ہیں وہ بھی صرف آپ دونوں کے پاس ہیں جو بھی کوئی اگر کوئی ہے کچھ ہی کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے حالانکہ پچھلے مالکوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے انہوں نے بھی کتی کراس نہیں کروائی تھی انہوں نے بھی نہیں کروائی انہوں نے بلکہ ٹرائی کی تھی کسی وجہ سے کتا کراس نہیں ہو سکا میرے سجنوں مطروں بیلیو آج دی ویڈیو تو انہوں کی میں دی لگیے کمنٹس کر کے اپنی رائے دا اظہار ضرور کرنا اس ویڈیو دے وچ راجہ حسن اسلام دیا گلہ جناب انہ دا شوق شکار پاکستانی بولی ڈاگز جناب بکروال ماستیو اور تبتین ماستیو تو انہوں کی میں دی لگے جناب چودری علی صاحب دا بھی شوق شکار تو انہوں کی میں دا لگیا جناب اپنی رائے دا اظہار کمنٹس دے ذریعت اسے ضرور کرنا ایدھے نالی اسے سارے پر آچا مانگے اجازت اپنا تے اپنے غریب پر آمادہ غریب رشتہ دراندہ خیال کرنا اللہ نگے بان پاک کشمیر پاکستان زندہ باد پاک کشمیر پاہندہ باد